سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان آپ ہمیں یوٹیوب پر براہ رات بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیٹ 24 نیوز ایچ تی بزر کیجئے ملک میں اید الفطر مذہبی عقیدت و اعترام سے منائی جا رہی ہے اسلام آباد، کراسی لاہور، کوئٹا پشاور، آزاد کشمیر، گلگت بلتیسان سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں کرونا ایسو پیس کے ساتھ نماز عید کے اجتماعت ہوئے ملک کی سلامتی، خوشحالی اور کرونا سے بچاؤں کے لیے دعائیں مانگی گئیں 24 نیوز کے طرف سے بھی ناظرین کو عید کی بہت بہت مبارک بات ملک میں اید الفطر مذہبی عقیدت و اعترام سے منائی جا رہی ہے اسلام آباد، کراسی، لاہور، کوئٹا پشاور، آزاد کشمیر، گلگت بلتیسان سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں کرونا ایسو پیس کے ساتھ نماز عید کے اجتماعت ہوئے ملک کی سلامتی، خوشحالی اور کرونا سے بچاؤں کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں 24 نیوز کے طرف سے بھی ناظرین کو عید کی مبارک بات بغیر تنازع عید الفطر کا خواب ادھورہ رہ گیا عید کے چاند پر اس سال بھی تنازع کھڑا ہوا رات دیر گئے چاند کے اعلان پر کئی سوالات اٹھ گئے تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھئے ملک میں بغیر تنازع عید پھر خواب رہ گئی عوام رات دیر تک عید کے چاند کے اعلان کی منتظر رہی لیکن عید کے چاند کا اعلان ہوا بھی تو اس پر سوال کھڑے ہو گئے ویفا کے وزیر اطلاع فواد چودری جو پہلے ہی چودہ مئی کی عید کا کہہ چکے تھے انہوں نے روئے تھے حلال کمیٹی کے جلاس کے دوران ہی اعلان میں تاخیر پر شکوکو شبھات کا احسان کر دیا پواد چودری نے ران نو بجے ٹویٹ میں لکھا کہ اس وقت چاند کے عمر پاکستان میں تیرہ گھنٹے بیالیس منٹ ہے لہٰذا چاند کا نظر آنا ممکن ہی رہی جھوٹ بول کر ماہ مقدس کا اختتام کرنا کہاں کی اکل مندی ہے سیدھا کہیں کہ ہمیں عید افغانستان یا سعودیہ کے مطابق منانی ہے عوام کے طویل انتظار کے بعد تقریباً رات ساڑھے گیارہ بجے چینمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر عزاب نے عید کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا پاکستان بھر سے شہادت مسکول ہوئی اتفاق رائے سے تیہ پایا ہے یکم شوال المقرم چودہ سو بیالیس عجری تیرہ مئی دو ہزار اکیس بروز جمعہ رات کو ہوگی عید کے اعلان کے بعد رات گئی رویت حلال کمیٹی کے ایک رکنک ویڈیو سوشل میڈیا پر بارل ہو گئی جس نے شکوں کو شبہات کو بڑھا دیا سبحان میڈیا پر گفتگو سے سابق چنمن رویت حلال کمیٹی مفتی منیبر رحمان نے دو ٹوک الفاظ میں چاند کے اعلان سے اختلاف کا اظہار کر دیا رات دیر گئے تک یہ بتاتے رہے کہ کوئی شہادت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آدھی رات کو عید کا اعلان کر دیا گیا مجھے بہت دکھ ہوا وفا کے وزیر عصد عمر نے دبے الفاظ میں چاند کے اعلان پر اعتراض ظاہر کر دیا ٹویٹ میں لکھا کہ ایک زمانے میں عیوب خان کی تصویریں شکوں کے پیچھے لگی ہوا کرتی تھی اور لکھا ہوتا تھا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد کل کے بعد اب کہیں یہ بعد مفتی منیبر کی تصویر کے ساتھ نظر نانا شکو ہو جائے صدر مملکت عارف علوی نے کراچی اور وزیراعظم عمران خان نے نتیہ گلی میں نماز عید ادا کی شباہ صریف لاہور بلاول بھٹو نوڈیرو ہاؤس اور مولانا فزر ایمان نے ابائی لاکے عبدالخیر میں نماز عید پڑھی نماز صریف لندن میں جبکہ لیگر نمات جاوی لطیف اور خواجہ آصف جیل میں عید منا رہے ہیں واضح رہے صدر مملکت عارف علوی نے کراچی اور وزیراعظم عمران خان نے نتیہ گلی میں نماز عید ادا کی شباہ صریف لاہور بلاول بھٹو نوڈیرو ہاؤس اور مولانا فزر ایمان نے ابائی لاکے عبدالخیر میں نماز عید پڑھی نماز صریف لندن میں جبکہ لیگر نمات جاوی لطیف اور خواجہ آصف جیل میں انہوں نے نماز عید ادا کی مریم نواز نے ٹیلی فان پر والد میاں نواز صریف کو عید کی مبارک بات دی مریم نواز والد سے بات کرتے ہوئے عبدیدہ ہو گئی مریم نواز نے ٹیلی فان پر والد میاں نواز صریف سے عید کی بات چیت کی عید کی مبارک بات دی مریم نواز والد سے بات کرتے ہوئے عبدیدہ بھی ہو گئی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آپوزیشن میں ہوں یا اقتدار میں ہماری عید ایسی ہی ہوتی ہے شیباہ صریف کا نام ایسیل میں ڈالا آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے آپوزیشن میں ہوں یا پھر اقتدار میں ہماری عید ایسی ہی ہوتی ہے شیباہ صریف کا نام ایسیل میں ڈالا ہے مشہر داخلہ شہداد اکبر کا کہنا ہے کہ عید کی دنوں میں حکومت کا کام چلتا رہتا ہے ای سی ایل میں نام کسی کی ریکوست پر ہی پروسس کیا جاتا ہے ہم چھٹیوں میں بھی کام کرتے ہیں نون لیگ کو مشورہ ہے کہ وہ سپوک پرسن سے ٹریٹو اچھا بنوائیں اور عدالتوں میں اپنا دفاع اچھی وکیلوں سے کروائیں اسے برباد کریں گے اویس کیانی سے جو ان کے ساتھ ہی موجود ہیں جی اویس چھٹیاں ہیں تمام ہی سیکیٹریٹ بند ہیں لیکن ایک جو منسٹری ہے اور اسپیشلی طور پر شہزاد اکبر کافی متحرک نظر آ رہے ہیں عید کی چھٹیاں جائیں گھر جائیں آیاشی کریں آپ پھر جو کہتے ہیں آپ اپنے شہباز شریف کو کہ وہ میرے چاچو ہیں تو چاچو کے پیچھے آپ پڑے ہوئے عید کی دنوں میں بھی دیکھیں جو چھٹیوں میں عام دفاعات بند ہو سکتے ہیں عدالتیں بند ہو سکتی ہیں جو ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں اور حکومت جو ہوتی ہے حکومت کا کام تو چلتا رہتا ہے اور چونکہ یہ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے یہ تو جب کسی کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے اور ساتھ ارجنسی ہو تو اس کو پروسس کیا جاتا ہے اور ہم تو چھٹی والدن بھی کام کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جو کاغذ لے رہا تھے عدالت وہ نہیں مانتی اور جو بھی الزمات لگتے تھے وہ سچے نہیں صاحبی جو ہو رہے آپ پریس کانفرنسز کرتے تھے کیا وہ ابھی تک پروف نہیں ہو سکا دل دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو نون لیگ کو مشورہ یہ ہے کہ سپوکس پرسن سے نیرےٹیف تو ضرور بنوائیں عدالتوں میں اپنا دفاع اچھے وکیلوں سے کر رہے ہیں ابھی ان کی نلائکی اسی بات سے دیکھ لیجئے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی پی این آئی ال جو ہے وہ پرسنل نوٹ ان دا لسٹ ہے آرڈر لینے چلے گئے ہیں ہائی کوڑ میں ویڈاوٹ وہ کوڑ کو پروپر اسسٹ کیے اور وہاں سے ایک بلیک لسٹ کا آرڈر لے کے آگے جو کہ فیکشلی انکریکٹ تھا ہیس دکھائی اب جس چیزوں کو لے کے بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے بیل آرڈرز کو لے کے دیکھئے بیل ہونا جو ہے یہ ایک سواب دید ہوتا ہے عدالت کا اور جب کسی ملزم کی ریکوائرمنٹ نہ ہو اور اس کو باہر نکالا جا سکے تو عدالتیں بلکل بیل دے دیتی ہیں میں اصولی طور پر بھی سمجھتا ہوں بیل ہو جانی چاہیے بہت عرصے کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ٹرائل میں بڑی توالت ہوتی ہے ٹرائل جلدی کنکلوڈ نہیں ہوتے وہ ایک نظام کی بھی خرابی ہے ریسورس کا بھی ایشو ہوتا ہے پھر کچھ ملزمان اس کو ڈریک کرتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں تو اس وجہ سے تو اب ٹرائل کی توالت کی وجہ سے یہ سوچنا کہ جی الزام ثابت نہیں ہو رہا یا بیل ہو جانے کی وجہ سے تو یہ ایک وقتی بیانی ہے تو شاید آپ کو چورن بیچ سکیں لیکن اصل چیز ہے کیس کے اندر بریت اب حدیبیہ کا معاملہ جو ہے آپ کو ایک بڑا ٹاس دیا گیا ہے پی ایم کی طرف سے آگے اس کو کیسے پرسو کریں گے آپ کیا ایف ای اے کو اس پر متحرک کر رہے ہیں اور جس طرح ابھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس سے بھی پہلے بولا تھا کہ یہ ایک کلوز ہو گیا تھا نیب نے بھی اس کو بند کیا تھا اس کو پرسو نہیں کیا گیا تھا دوسری داروں کی طرح سے پرسو نہیں کیا گیا تھا تو شہزاد اکبر صاحب کے پاس کیا ایسی چیز ہے آپ کیا اسے اس کو ٹیک اپ لے کر چلیں گے اور جس طرح کو پی ایم دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کوئی صرف محض شہزاد اکبر کی بات نہیں ہے حکومت کی پوری لیگل ٹیم کا ایک ٹاسک ہے اور سب نے اس کو لے کے چلنا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ معاملے جو ہیں وہ عدالتوں تک ہی رہنے دیں سٹریٹیجی جو ہے اور کس طرح سے اس چیزوں کو چلانا ہے یہ جب عدالتیں کھلیں گی اور معاملے کو آگے لے کے جائے گا تو ایسے ہی آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی شہباز شریف ہیں اور جو اپوزیشن جو لیٹران جو اور ہیں اپوزیشن ان کو عید پر کیا پیغام دنا چاہیں گے بہت شکریہ دفصیلات کے لیے آپ کا شو بی ستارے بھی عید کی خوشیاں بنانے میں مصروف ہیں ریما خان کہتے ہیں کہ عید بہت پرجوش انداز میں مناتی ہوں مہندی بھی لگواتی ہوں مزید انہوں نے کیا کہا جانے گے راہیل بیک سے جی راہیل جی سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو عید مبارک اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سپر اسٹار ریما جی تو ریما جی سے جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسی ہوتی ہے کس طرح سے عید گزارتی ہیں تو ریما جی سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک تو کیا کہیں گے بہت بہت شکریہ اور آپ کو بھی بہت عید مبارک اور سٹی 24 کے تمام دیکھنے والوں کو بھی میری جانب سے بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں یہ ایک ایسا تحفہ جو رمضان المبارک کے بعد اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے تو اس کو سلیبریٹ کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور اپنی خوشیوں میں اپنے ان مستحق رشتہ داروں کو اپنے عزیزوں کو اور اپنے جاننے والوں کو جن کو نہیں بھی جانتے ان کی بھی خاموشی سے کیسے مدد کر سکتے ہیں کیسے ان کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے چاہے صحیح ہماسودگی کا باعث بن سکتے ہیں یا مسکرہتیں بھی کھیر سکتے ہیں تو بس عید اسی چیز کا نام ہے کہ خوش رہ خوشیاں بانٹو اور میں عید کو بہت طرح طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہوں میرے میاں کو مہندی پسند ہے تو میں خوب رنگ والی مہندی لگاتی ہوں اور چوڑیاں بھی پہنتی ہوں اور نئے کپڑے تو پہنے ہی جاتے ہیں تو اور اب بیٹا ہے ماشاءاللہ پہلے امی اب اسے عیدی لیتی ہوں پھر بیٹا آ کر مجھ سے عیدی لیتا ہے تو عیدی لینے اور عیدی دینے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ماشاءاللہ ریما جی ہمارے ساتھ تھی اور ریما جی کا کہنا ہے کہ عید والے دن وہ خوب اچھے سے تیار ہوتی ہیں مہندی لگاتی ہیں جس طرح سے عام مشرقی لڑکیاں روایتی لڑکیاں تیار ہوتی بہت شکریہ آپ کا یہاں وقت تو ایک بریک کیا ہمارے ساتھ رہے برطانوی وزیراعظم بھی فلسطین پر اسرائیلی جاریت پر بول پڑے ٹویٹر میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بورس جانسن نے لکھا برطانیہ کو فلسطین میں ہونے والے تشدد اور شہری حلاقتوں پر گہری تشویش ہے چاہتے ہیں فلسطین میں کشیدہ صورتحال جلد ختم ہو برطانوی وزیراعظم نے فرقین پر زور دیا کہ وہ تنازع کے شدت کو بڑھانے سے پیچھے ہٹ جائیں آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کوویری نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا آرش وزیر خارجہ نے سلامتی کاؤنسل سے فوری جنگ بندی کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا برطانوی وزیراعظم بھی فلسطین پر اسرائیلی جاریت پر بول پڑے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بوری جانسل نے لکھا کہ برطانیہ کو فلسطین میں ہونے والے تشدد اور شہری حلاکتوں پر گہری تشویش ہے پاکستان پیپل سمارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان عید ساندگی سے منا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے عید پر شاپنگ بھی نہیں کی مزید کیا کہی عثمان جاوید سے جانتے ہیں عثمان بتائے گا کیا کہنا ہے ان کا مزید جی بالکل سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو عید مبارک اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل سپارٹی کی سینیر رہنما پلوشہ خان ہم انہی سے ہی گفتگو کرتے ہیں کہ آج عید کا روز جو ہے وہ کس طرح بنا رہے ہیں میڈم سب سے پہلے آپ کو بھی عید مبارک عید کا دن کیسے گزر رہے ہیں فیملی کے ساتھ گزارتی ہیں کیا اس دفعہ عید میں تبدیلی ہے پچھلی عیدوں کے نسبت دیکھئے اس دفعہ جو یہ عید ہے یہ باقی عیدوں کی نسبت بہت مختلف ہے کیونکہ ایک تو ایک وبا ہے جو ہم پر آپ پر جس نے موت کا سایہ پھیلایا ہوا ہے لہٰذا جو عید کی روایتی گہمہ گہمہ ہوتی ہے وہ ذو نہیں ہے اور اس کے علاوہ پورے ملک میں جو ایک بدھالی مہنکائی پیروزگاری کا عالم ہے اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے پاکستانی اس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے خوشیاں نہیں لاسکے جو وہ لاتے رہے ہیں روایتی طور پر لہٰذا اس عید پر سادگی سے گھر میں رہ کر اور گزاریں گے اور یہی دعا کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس سے بہتر ہو اور دوبارہ عید کی گہمہ گہمی بہال ہو میڈم خواتین کو بڑا کریز ہوتا ہے عید کے دن آپ مجھے یہ بتائیں عید کے حوالے سے آپ نے کیا شاپنگ کی تھی جی میں نے کوئی شاپنگ نہیں کی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں تو جو حالات ہیں اور جس طریقے سے لوگ بے روزکار ہو کر مزدور اور غریب لوگ سکتے ہیں دفصلات کے لئے بہت شکریہ آپ کا کرونا وائرس سے بچنا ہے تو سماجی فاصلے کے ساتھ ساتھ ماس کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے ڈاکٹروں نے بھی عوام سے اپیل کر دی کرونا وائرس سے بچنا ہے تو سماجی فاصلے کے ساتھ ساتھ ماس کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے ڈاکٹروں نے بھی عوام سے اپیل کر دی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر جنہ اسپطال کراچی ڈاکٹر سیمی جمال کہتی ہے کہ عوام سادگی سے عید منائیں اور زیادہ ملنے ملانے سے بھی پریز کریں عید پر کرونا سے بچاؤ کے ایسو پیس پر عمل نہ ہوا تو لوگ ڈاؤن کا مقصد پورا نہیں ہوگا اس عید کو عام عید نہیں سمجھنا چاہیے اور اس میں بالکل میل ملاپ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا The purpose of lockdown was کہ آپ لوگوں سے ایک دوسرے سے ملنے سے اجتناب کریں اور ایک دوسرے کے گھروں پر نہ جائیں تقریبات نہ کریں اور purpose یہی تھا کہ آپ فاصلہ اختیار کریں ایک دوسرے سے تاکہ آپ کوویٹ کا شکار نہ ہو جائیں جنرل فیزیشن ڈاکٹر اساد اللہ خان نے کہا کہ شہری ماسک کا استعمال لازمی کریں اور گھروں میں بھی تقریبات منقد کرنے سے گریس کریں دیکھیں کرونا کا سپیٹ کافی ہے اس شہر میں ہمیں آج کی دوارے دن خاص احتیاط کرنی چاہیے سب سے احتیاط میں یہ ہے کہ ہمیں ماسک پہننا چاہیے بھلی ہم سوشل گیترنگ بھی کم سے کم کرنے چاہیے کم سے کم بندہ ایک روم میں رہیں اور ہمیں یہ عید بالکل سادگی سے منانی چاہیے سندھ میں ایک ہفتے کے دوران چورانوے افراد جانبہ حق جبکہ چھہ ہزار چھہ سو چھے کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤں کو روکنا ہے تو سب کو مل کر احتیاط کرنا ہوگی کامرامین عبدالواہد کے ساتھ کفایت علی شاہ 24 نیوز کراچی برطانوی ہائی کمیشر کریسن ٹرنر کا عید پر اردو میں خصوصی پیغام کہتے ہیں عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں COVID کی وجہ سے خوشgrandاں زیادہ کاریب ہو گئی ہیں لیکن it has kept some families apart no one has been left untouched اس فائد دوس دی سب سے زیادہ زروری ہیں we're in this together UK or Pakistan اگبھا and that is why the UK is supporting Pakistan with vaccines and health assistance that is why everyone must take care and follow SOPs this عید and that is why we should also look after nature and keep these خوبصورت پہار ساف میری طرف سے آپ سب کو اید مبارک خیر سے رہیں محفوظ رہیں صحابی کپتان وسیم اکرم نے اپنے ویڈیو پیغام میں ہم مطنوں کو اید کی مبارک بات دی اور آپ کی فیمبلی کو بہت بہت اید مبارک کیس سیف رہیے گا یہ حالات ہیں جو کووڈ کے سی ورے سے سابق اولمپین فلائنگ ہارس سمی اللہ کا کہنا ہے کہ عوام کو اید کی خوشیوں کے ساتھ کرونا ایسو پیس کا بھی خیال رکھنا ہوگا احتیاط میں ہی بہتری ہے یہ آج اید کا دن ہے لوگ اید کی خوشیاں منا رہے ہیں لیکن کووڈ کے ویسے یہ خوشیاں کچھ تھوڑی سی ذرہ پھیکی بھی ہیں اس وقت ہم ہاکی کے لیجنڈ فلائنگ ہارس اولمپین سمی اللہ کے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ آج اید کا دن ہے یہ قوم کو کیا پیغام دیں گے سب سے پہلے سمی بھائی آپ کو اید کی مبارک ہو آج یقیناً اید کا دن ہے اور کووڈ کے بھی ہیں تو کیا پاکستانیوں کو پیغام دیں گے آپ کے توسط سے میں بھی سب پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو بزرگوں کو اید مبارک کہوں گا جیسے ہم نے بڑی سادکی کے ساتھ اید منائی کہ کووڈ نائنٹین چل رہا ہے اور اس قبل خطرناک یہ ویوائی ہوئی ہے تو جیسے حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ آپ احتیاط کریں ملنا ملانا کم کریں جیسے ہم نے مسجد میں نماز پڑھی فاصلے کے ساتھ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کیونکہ یہ کووڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے حفظایا ملک یا یورپ میں آپ دیکھیں اس وقت بیس لاکھ سے زیادہ لوگ وفات پاس چکے ہیں ایک ناگہانی کی وجہ سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خورم رکھے سیاہ زیاب رکھے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ آج کا دن بڑا خوش قسمت دن ہے اسلامی دن ہے تو سب کو عید مبارک سمید ویہین سب سے چھوٹی بات چودری برادران گجراپ میں عید منا رہے ہیں سابق وزیراعظم چودری شجاہت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے گجراپ میں نماز عید ادا کی مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چودری برادران گجراپ میں عید منا رہے ہیں سابق وزیراعظم چودری شجاہت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے گجراپ میں نماز عید ادا کی اور ایسو پیس کا خیال رکھا گیا ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسو پیس پر عمل کریں ماسک پہنے اور اپنوں کا خیال رکھیں ملک و قوم کے لیے دعائیں بھی کی گئیں چودری برادران گجراپ میں عید منا رہے ہیں اور عید کی نماز پر دعا بھی کی گئی سابق وزیراعظم چودری شجاہت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے گجراپ میں نماز عید ادا کی ملک و قوم کے لیے دعا کی ہے بچوں سے بھی ملے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو پیار بھی کیا